ایم ایف معاہدے کے سمرات طویل عرصے بعد روپے کا ڈالر پر تکڑا وار انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں نمائی کمی ٹریڈنگ کے آغاز پر ہی ڈالر بارہ روپے پینتیس پیسے سستا ہو گیا دو سو تہتر روپے چونسٹھ پیسے پر فروغ تقریباً پانچ ارب ڈالر کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوبرن لونز کے اور کمیسٹر لونز کے یہ ایک اپنی نویت کی تاریخ ہے ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے سعودی عرب سے دو بین ڈالر کو لانے میں ہمارے سپاس لار کا کلیدی رول ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آئی ایم ایف معاہدہ لمحہ فکریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے کہا اللہ کرے عالمی مالیاتی دارے سے یہ آخری ڈیل ہو پاکستان کو آئی ایم ایف سے نو ماہ میں تین ارب ڈالر ملیں گے پہلی کس جولائی میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی ہوگی سعودی عرب سے دو ارب ڈالر لانے میں آرمی شیف جنرل آسم انیر نے قلیدی کردار ادا کیا وزیر خزانہ اسحاق دار کو رواما ملکی زیر مباطلہ کے زخائر چودہ ارب ڈالرز ہونے کی توقع کہا آئی ایم ایف کے ایکزیکیٹیف ووٹ کی منظوری کے بعد اسی ماہ ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر مل جائیں گے سعودی عرب سے دو ارب ڈالر اور یو اے ای سے ایک ارب ڈالر جولائی میں لینے ہیں سٹاک مارکٹ میں تیزی پر آغاز کے بعد مندی کاروچھان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو اکتالیس پوائنٹس کی کمی انڈیکس کی تین تالیس ازار چھہسو ستاون کی سطح پر ٹریڈنگ مہارین کا کہنا ہے گزشتہ روز کی تیزی کے بعد مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے آئی ایم ایف معاہدے سے غلوت مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا ذر مبادلہ کے ذخائر سے سات گناہ زیادہ رقم کرز کی ادائی کی کرنی ہے آئی ایم ایف رگرام موطل ہوا تو معاشی بدحالی سے نہیں بچ سکیں گے دس مہینے زیادہ کرنے والے معاشی استحقام لانے کے اہل نہیں دو شاہی خاندان ملک سے باہر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں کوئٹا میں وکیل قتل کے اسپین نامزدکی کے خلاف درخواست پر سمات چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی پر حکم امتناک کی استعداء مسترد سپریم کورٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کی استعداء بھی مسترد کر دی وکیل لطیف خوصہ کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنا دینے کی استعداء بھی مسترد عدالت نے ریوارکس دیئے ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست خارج کی تھی سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ اس پر حکم امتنا نہیں دے سکتا دو شاہ خانہ کے اس ناقابل سمات قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا چیرمین پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج دس مقدمات کا معاملہ سمات آج زلہ کا چہری کے بجائے جیڈیشل کامپلیکس جی الیون میں ہوگی چیف کمیشنر اسلام آباد نے سمات کے مقام کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا نیب ترمیمی آڈیننس منظور قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے دس اخت کر دیئے ملزم کو چودہ کی بجائے تیز دن تک جسپانی ریمانٹ پر رکھا جا سکے گا چیرمین نیب تفتیش میں ادم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری کر سکیں گے چودری پرویزلائی کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات میں پیش رافت مبینہ فرنٹ مین کے ساتھ گفتگو کا آڈیو ریکارڈ حاصل کر لیا ایف آئی اے کے مطابق آڈیو میں سابق وزیراعلا پنجاب اور چودری زمان کے درگان مبینہ طور پر پیسوں کے لین دین پر بات ہو رہی ہے آڈیو ریکارڈنگ پورنزی کے لیے بھیجوا دی گئی ایف آئی اے نے چودری زمان کی جیو فینسنگ بھی کر لی ایک شخص کو بے گناہ ہوتے ہوئے بار بار پاکستان سے نکالا جاتا ہے نو مئی واقعہ کا فائدہ اٹھانے والے پر مقدمہ درش کیوں نہیں ہوا بے پاکی وزیر میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس کہا ملکی ترقی کو روکنے والے کئی چہرے بے نکاب ہو گئے نواز شریف کے پاکستان آنے پر شاندار استقبال کیا جائے گا عالی عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں میں زافقہ صدارتی آرڈیننس جاری چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 کر دی گئی سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ 11,61,163 کر دی گئی قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے سیلری آف ججز سپریم کورٹ آرڈر 2023 جاری کر دیا آرڈیننس یکم جولائی سے نافذ الامل ہو گیا نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ پرانی ایمرجنسی فعل کرنے کا حکم مریضوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا موسن نکوی کا اس موقع پر کہنا تھا دکھی انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں میں آرہی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہسپتالوں کے دورے کر رہا ہوں مونسون کے پہلے سپل نے جلد تھلے کر دیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش موسم خوشکوار ہو گیا گجرہ والا، ڈسکا، فیصلہ با سمیت کئی علاقوں میں نشیب علاقے زریاب شہر قائد میں آج بھی مطلع جزوی آور آلود رہے گا بلوچستان کے چند مقامات پر آنڈھی کے ساتھ بارش کا امکان اسلام آباد میں بھی آنڈھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسطدھر بارش متوقع مونسون کے باوجود شارٹ فال کم نہ ہوا پانچ ہزار پانچ سو میگا وارڈ سے زائد ریکارڈ چھوٹے بڑے شہروں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا کئی گھنٹے تک چلا گیا بعض علاقوں میں چھے سے آٹھ کھنٹے تک بجلی خائر پشاپ کی تحصیل قائد آباد میں دو بچے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے مقامی افراد نے ایک بچے کی لاش نکال لی ریسکیو اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے دوسرے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری لاہور میں نگلیریا کا پہلا وار 32 سالہ مصطفیٰ شفیق سرویسز ہسپتال میں دم توڑ کیا مریض کو چار دن سے سر درد اور تین روز سے بخار تھا ڈماغ کے پانی کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں نگلیریا کا انکشاف ہوا ڈاکٹرز کے مطابق سویمنگ پول میں نہانے سے نگلیریا کے خدشات برس کتے ہیں مسیحی برادری کے وفت کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ شہر پسندوں کی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کی شدید الفاظ میں مزمت کہا سرکاری املاق واجی تنصیبات پر دھاوا بولنے والے پاکستان کے خیر پان نہیں ہو سکتے شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ موسیقی